کینٹ تھانا شیٹ کے کارمل روڈ پر سنوار کی رات پولیس اور بدماسوں کے بیچ مدھےڑ ہو گئی بدماسوں کی گولی کے بعد جبابی کاروائی میں کوتوالی تھانے کے ہسٹری سیٹر چندن چوہان کے پیر میں گولی لگی ہے وہی دو بدماش اندھیری کا لاب اٹھا کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے پولیس نے گھائل بدماس چندن کو جلاسپتال میں بھرتی کرائے جہاں اسے میٹکل کالیز زفر کر دیا گیا ہے فرار دو بدماسوں کی تلاس میں پولیس ٹیم لگی ہوئی ہے بدماس چندن کے پاس سے پولیس نے ایک تمنچہ اور کارٹوس و ایک بائیک برامت کیا ہے ایس پی سیٹی سنم کمار نے بتائی کہ کوتوالی کی جگنات پوری نیوازی چندن چوہان پر لوٹ اور نکبجنی کے چودہ سے زیادہ مقدمے درج ہے کوتوالی علاقے سے چندن اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بائیک سے واردات کرنے کی فراک میں نکلا تھا اس کی سوشنا کوتوالی تھانا پرباری کلیان سنگھ ساغر کو ہوئی انہوں نے اپنیرک شکر رام سنگھ و اپنیرک شکر ببلو کمار سونگر کو لگایا ٹیم نے آروپی کو گھیرہ بندی کر کے پکڑنے کی کوشش کی تو وہاں بھاگنے لگا کوتوالی پولیس نے اس کی سوشنا ترنت کینٹ پولیس اور آلہ عدکاری کو دی اسی دوران کارمل لوٹ پر خود کو گھرتا دیکھ پولیس ٹیم پر بدماس نے فائر کر دیا پولیس نے خود کو بچاتے ہوئے جوابی کاروائی کی اور پولیس کی گولی سے بدماس خائل ہو گیا اور وہیں گر گیا جبکہ اس کے دو شاتی اندھیرے کا لاب اٹھا کر فرار ہو گئے اس پی سیٹی نے کہا کہ فرار بدماسوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم میں لگی ہوئی ہے اور انہیں جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا اس سمبند میں گرکپورنیو سے بات کرتے ہوئے اس پی سیٹی سونم کمار نے کہا موسیقی 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 ملتا کس ہو جائے گے ملتا کس ہو جائے گے ملتا کس ہو جائے گے انسپیکٹر کھوٹوالی دوارہ انسپیکٹر کھینٹ کو سوچنا دی گئی کہ ایک شاتر لیٹر ایک بڑی گھٹنا کو انجام دینے جا رہا ہے اسی کرم میں انسپیکٹر کھینٹ دوارہ چوکینچا جیٹرپور اور چوکینچا جیلوے کے ساتھ سہیوگ سے ایک گھیرا بندی کی گئی کارمل روڈ پہ وہاں پہ اس وقتی دوارہ پولیس پہ جان لینے گینے سے فائر کیا گیا جس کی جوابی کاروائی میں اس کے پیر میں گوئی لگیا ہے اور اس کے دو ساتھ ہی بھاگ گئے اس وقتی کو آئینٹیفائی کیا گیا ہے اس کا نام ہے چندن چوہان سن آف سورگے مدن ریزن آف جگن ناسپور گھٹنا سال سے ایک تین سو پندرہ بور کی کھوکھا ملا ہے اور دو جندہ کارتوس ملے تین سو پندرہ بور کے اور تین سو پندرہ بور کا ہی سمنچہ بھی برامت کیا گیا ہے اس کے اطرق ایک بلیک پاشنل موٹر سائیکل بھی برامت کی گئی ہے آگے کی ویدی کاروائی کی جا رہی ہے اور کومنگ آپریشن کر کے باپی جو ساتھی بھاگے تھے ان کو پکڑنے کا پریادی کیا جا رہا ہے